امریکن پاکستانیوں آپ نے ثابت کر دیا آپ ایک زندہ قوم ہیں وزیراعظم عبران خان صاحب وزراء ایڈوائزرز ممز اف پارلمنٹ ہمارے سفیر اور آرگنائزر دکٹر عبداللہ ریار اور امریکہ کے مختلف شہروں سے ترشیف لائے ہوئے پاکستانیوں السلام علیکم شکریہ آپ کی آمد کا شکریہ آج آپ کے ولولے کو دیکھ کر جوش کو دیکھ کر بہت لوگ خوش بھی ہیں اور کچھ کچھ پریشان بھی ہو رہے ہوں گے آج آپ نے تاریخ بنا دی ماضی میں بھی کمیونٹی ایونٹس ہوتے رہے ہیں لیکن ایمبسی کے بند کمروں میں ہوتے رہے ہیں فائیو سٹار ہوتیل تک محدود رہے ہیں کیپٹل وان مرینہ میں کبھی کوئی نہیں آیا آپ نے ثابت کر دیا کہ آج پاکستانی قوم میں ایک نیا ولولا اور ایک نیا جذبہ امد آیا ہے اور وہ آپ کو کیپٹل وان ایرینہ کھینچ کر لے آیا ہے میں بہت سی باتوں کا ذکر ہوا ماضی میں بھی وزراء آزم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر آزم ہے جو بوئنگ ٹپل سیون میں نہیں کمیشل فائٹ میں آیا ہے ماضی میں بھی ماضی میں بھی وزیر آزم آتے رہے لیکن یہ پہلا وزیر آزم ہے جس نے کہا میں فائیو سٹار ہوتیل میں نہیں پاکستان ہاؤس میں رہوں گا ساتھیوں مجھے آپ پر فخر ہے آپ کی اچیومنٹس پر فخر ہے آپ نے دیارے غیر میں آ کر اپنی محنت سے جو مقام حاصل کیا پروفیشنلز میں جہاں جہاں آپ نے جس جس شہر میں مقیم ہیں آپ نے اپنی محنت سے لگن سے پاکستان کا جھنڈا گاڑا اور مجھے فخر ہے کہ آپ ان پاکستانیوں میں شمار ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنی سیونگز حق حلال کی پاکستان منتقل کرتے ہیں اس لیے ہمیں آپ پر فخر ہے اور آج کون نہیں جانتا کہ اوورسیز پاکستانیز کہ پاکستان سرمایہ ترسل کرتے ہیں وہ پاکستان کی برامدات کے برابر ہے اگر بڑھ نہیں گیا تو اور پچھلے سال جو ابھی جو مالی سال کلوز ہوا ہے وہ سترہ اکھارہ سے آپ کی ریمٹنسز میں کوئی نو دس فیصد اضافہ ہوا ہے یہ ہے محبت یہ ہے لگن پاکستان کی اور آپ نے ثابت کر دیا ایک پاکستانی وہ ہے کہ یہاں کماتا ہے اور پاکستان دولت منتقل کرتا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ وہاں قوم کو لوٹتا ہے اور منی لانڈرنگ کے لیے پیسہ یہاں منتقل کرتا ہو آج مجھے شکریہ مجھے اجازت دیجئے یہ لوگ جو میری نظروں کے سامنے ترشیف فرما ہے خواتین و حضرات مجانت داری سے کہہ رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتے ان کا جذبہ نہ ہوتا ان کی وفا نہ ہوتی ان کی لگن نہ ہوتی اور ان کی ڈونیشن نہ ہوتی تو شاید آج خوات شاکت خانم نہ ہوتا اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح منسلک نہ ہوتے تو شاید آج نمل کی جو ایک نئی تصویر اور جو دیواریں اسر رہی ہیں اُبر رہی ہیں وہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتی اور میں یہاں یہ کہنے کی دسارت کر رہا ہوں جنابِ چوئمن وزیراعظم پاکستان اگر یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف کی بنیاد نہ ہوتی یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا یہ ہے وہ طبقہ جس نے آپ کو انسپائر کیا جو ملک سے محبت کرتا ہے کہ ملکِ حالات کو دیکھ کر دکھی تھا اور وہ چاہتا تھا نجات داتا تھا لپیروں سے نجات داتا تھا غاسبوں سے نجات داتا تھا معافیہ سے نجات داتا تھا اور عمران خان کی احمد چاہتا تھا جنابِ والا میں مختصرا آپ کی شدمت برز کرنے آیا ہوں کہ آج عمران خان کئی سالوں کے بعد انہوں نے امریکہ میں قدم رکھا ہے اور میں بربلا یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں ہم ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں آئے ہم کچھ نہیں بانگ لے آئے ہم ایک کی ترخواست لے کر نہیں آئے ہم اسسسٹنز کی پکار لے کر نہیں آئے ہم آج امران خان آئے ہیں تو اپنی قوم سے اور انشاءاللہ کل جب وہ صدر تم سے ملیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا نقشہ نئے پاکستان کا وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ اپنا خواب جس کو اللہ نے شرمندہ تعبیر کر دیا وہ خواب آپ سے بھی اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بھی شیئر کرنے آئے ہیں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس خواب کو پروان چڑھا دے آج اگر ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں وزیراعظم کی سربراہی میں تو خواتین و حضرات ایک پرمن خطے کا اور ایک خوشحال پاکستان کا خواب لے کر آئے ہیں اگر آج ہم یہاں آئے ہیں تو وہ بورڈر جو دہائیوں سے سیلڈ ہیں ہم ان بورڈرز کے اندر نئی رہداریاں تعمیر کرنے کے لئے نکلے ہیں اور میری مراد کرتار پر کا کوریڈور ہے اور میری مراد سی پیک کا ایکنومک کوریڈور ہے جس میں ہم دنیا کو امریکہ کے بڑی بڑی کمپنیوں کو دعوت دینے آئے ہیں آئیں اور پاکستان میں نویسٹ کریں اور مل کر ہمارے ساتھ نئے پاکستان کو تعمیر کریں میرے دوستوں ہم آئے ہیں تو دو طرف تعلقات کو بائی لیٹرل ریلیشنز کو اثر نو استدار کرنے آئے ہیں اور ایک نئے خوددار باوکار پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں لیکن چھک کر نہیں سر اٹھا کر بات کرنے آئے ہیں ساتھیوں پاکستان نیا پاکستان پاکستان آپ کے بڑوں نے بنایا آپ کے عباو اجداد نے پاکستان بنایا تحریک پاکستان کی شکل میں اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیا پاکستان بھی پاکستانی بنائیں گے کوئی اور نہیں بنا سکتا اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں تو دور آکے تعمیر کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے یہ خواب ہمارا ہے اس خواب کو ہم نے پورا کرنا ہے اور آپ کی مدد سے کرنا ہے میرے ساتھیوں میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں میں پہلے بھی واشنگٹن آیا تقریباً ایک سال پہلے آیا اور تب طریق انصاف کی حکومت کو مارز وجود میں آئے ہوئے صرف ایک ماہ ہوا تھا میں نے چند پاکستانیوں سے ایمبسی میں خطاب کیا اور امران خان کا تصور امران خان کے تصورات ان کا سیاسی فلسفہ ان کی خدمت میں پیش کیا آج مجھے لگتا ہے وہ پیغام جو ڈھائی تین سو پاکستانیوں کے سامنے پیش کیا آج لگتا ہے اس کی بازگشت پورے امریکہ ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ میڈ ویسٹ میں وہ گونج پہنچ چکی ہے کہ ہم بنائیں گے نیا پاکستان انشاءاللہ میرے ساتھیوں میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس پروکار تاریخی اجتماع کے منتظمین کو دل کی احتاجہ گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جانے سے پہلے ایک اور ارض کرتا چلوں جنارہ وزیراعظم انشاءاللہ پاکستان کی نمائنگی کرنے کل وائٹ ہاؤس صدق ٹرمپ سے ملنے جائیں گے تو یاد رکھئے یاد رکھئے ایک نیا نقشہ لے کر جائیں گے آپ جانتے ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ وہ پاکستان جو تہشتگردی کی لپیٹ میں چکڑا ہوا تھا جس کو آج برامن کرنے میں افضاد پاکستان پاکستان کے شہری اور پاکستان کے سپاہیوں نے مل کر جانی اور مالی قربانی دی کل انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو پوری قوم کے سامنے کل فاتح کے انتخابات ہوں گے تو کل مکمل ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھے برامن انتخابات تھے جمہوری عمل مکمل ہوا انتخابات ہوئے اور انشاءاللہ ایک نئی تعمیر کا آز ہو رہا ہے ایک میں بجٹ میں ایک تاریخی رقم مختص کی گئی ہے ریٹل اسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ ہم امن کا تغام لے کر اور ثابت کریں یہ کہ پاکستان تبدیل ہو چکا اور ہم چاہیں گے کہ ہماری مدد سے افغانستان میں بھی امن ہو استحقام ہو خوشحالی ہو اور ہم مل کر بنائیں نئی آواز ملیں ہم نے مل کر بنانا ہے اور کون بچائے گا پاکستان